بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیرے دوستوں میں آپ کا دوست زیرون دوستو علم دلہ سمہ علم دلہ اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کا فضل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دوستوں کے سامنے آپ دوستوں کو سکرین کے اوپر آپ جو چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے یہ بلی سن کا پودا ہے جو میں تقریباً کبھی دنوں سے تجربے کر رہا تھا اس کو بیج لگا رہا تھا میں نے تقریباً دو تین بیج لگایا تھے جو مجھے کافی میند کے بعد ملے تھے تو میں نے یہاں تقریباً دو بیج لگایا تھے تین چار بیج لگایا تھے اس جگہ پہ تو دو بیج ہو گئے تھے لیکن یہاں جو دوسرا بیج تھا وہ کل میرے کبھدرہ نے ایک کھالی یا یہاں پودا نکلا ہوا تھا اس جیسے ہی تقریباً تو دوستوں اس کو میں بچا رہا تھا انشاءاللہ آئے اس کی کوشش کروں گا یہ بھی بچ ہے لیکن آپ دوستوں کو دکھا رہا تھا کہ بیج سے پودا میں نے لگایا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت آپ دیکھتے ہیں اس کی انشاءاللہ ہو رہی ہے جیسے جیسے بڑا ہوگا جب بڑا ہوگا انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے یہ بنا رہا ہوں کہ کافی دوست کہتے ہیں کہ یہ جو آپ آر سے پودے لے کے آتے ہیں یہ بیجوں سے ہوتے ہیں یا آپ کیسے لے کہتے ہیں یا ان کی جڑ بڑھ جاتی ہے جڑ ایک جڑ سے دوسری جگہ جا کے نئے شاکھ نکلتی ہے کافی دوستوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس کے بیج نہیں دیکھے دوستوں میں نے اپنے چینل پر آپ دوستوں کوئی بیلسن کے بیج بھی دکھائے تھے کافی رداز میں لیکن اس کے بیج ملنا بہت مشکل ہے میں نے کافی تشوار کافی محنت کے بعد اس کے بیج میں نے الحمدللہ اصل کی ہے تھوڑے سے بیج تھے جو میں نے لگائے ہیں ماشاءاللہ ان میں سے ایک عدد بودہ تو ہو گیا ہے بلکہ میں نے کچھ جو میرے پاکستان بیج پڑے ہیں میں نے رکھ لی ہیں انشاءاللہ پاکستان جا کے میں ان کو لگاؤں گا ان کا تجربہ کروں گا پاکستان جا کے انشاءاللہ جب لگ جائیں گے تو آپ دوستوں کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا تو دوستوں اس ویڈیو کو برہ مربانی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی دوست نہیں جانندے ہیں میری اصل کے بیج کے بارے میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا میں نے آپ دوستوں کو دکھاتا ہو ان شاءاللہ اس کا بیج بھی میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں اس کے کچھ بیج مزید ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستوں یہ ہیں وہ بیج جو میرے پاس مزید پڑے ہوئے ہیں اور بھی ہیں تھوڑے سے لیکن ان شاءاللہ آپ کو پھر جب دوبارہ پاکستان میں جا کے ویڈیو بناؤں گا جب کبھی موقع ملا پاکستان جانے کا انشاءاللہ تو تبھان جاک میں اس کی لکھانی کا تجربہ کروں گا آپ دوستوں کو دکھاؤں گا دوستو اس کے بیجی ای بیجیوں سے پودے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبرتست دوستو اس کے علاوہ جیسے کہ آپ دوست جانتے ہیں پہلے میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں کہ بیلیسان کے پودوں جو اس کی چھوٹے پودے جو ہم پاہر سے لے کے آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے سامنے بھی یہ بیلیسان کا پودہ لگا ہوا ہے تو دوستے اس جیسے پودے میں پاکستان میں پہنچا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی لگے ہیں ابھی شاخنکار ہیں یہ سعودی عرب کے اندر لگے ہوئے ہیں دوستو میرے پاس پاکستان میں کے اندر بیلیسان کے پودے دستیاب ہے جو بھی دوستے لینا چاہتا ہے پہلے آپ دوست چانتے ہیں بیلیسان کے پودے پاکستان میں حاصل کرنا چاہتا ہے تو واتس اپ نمبر یا ایمو پہ رابطہ کر کے آپ کو رابطہ کر کے پودہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے روگن بیز دستیاب ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر پودوں کی تصویر لگا کے اور اس کے روگن بیلیسان کے تصویر لگا کے اور بیجوں کی تصویر لگا کے انشاءاللہ دکھاؤں گا جو میرے پاس بیلیسان کے بیز کچھے جو میں پاڑ سے لے کر رہا وہ تو نہیں ہوتے کچھے پاڑ کے جو اس کے بیج بیلیسان کے بیج تھے وہ تو نہیں ہوئے پہلے میں نے دوستوں کو دکھا چکا ہوں کچھے بیج جو لیکن اب دوست جانتے ہیں کہ کچھا بیج کسی پودے کبھی ہو نہیں لگتا جو پک جاتا ہے جو اپنی پوری منیاد پودے کرتا ہے تو وہ ہی لگتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کو دکھائیں کہ بیلے سان کے بیج ہوتا ہے بیلے سان کے بیج سے پودے بھی ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو اپنے دوستے زہرون کو اجازت دیں اللہ حافظ